حضرات داپتی خطاب دے رہا ہوں فخر سادات حضرت مولانا سید سبتین شاہ نکوی حافظہ اللہ تعالی سرپرست مرکدی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کے موطی آپ احباب کی جولیوں میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا زیوِقَار علماء امت بالخصوص حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لتیانوی اور محترم المقام رانا سناؤلہ صاحب اسد اور منتظمین کانفرنس بالخصوص محترم عمرہیات صاحب اور انتظام محمد سعود صاحب دیگر پسرکو دوستو واجب لسط قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بین بہت سارے علمائی کرام دے خطابات ہو چکے اور میرے بعد انشاء اللہ کسے دی تقریر نہیں ہوئے گی کی خیالیں تو اڑا ہو راضی ہو نا اس بات چند گزار شاہد کتاب و سنتی روشنی ارز کرن دی کو شکرنگا کانفرنس دا انوان چودری صاحبت کے آئے ہیں چودری عبدالعز صاحب سیرت شافع معاشر بڑی پرانی کانفرنس ہے اور اسی نامنل ہر سال انعقاد پذیرون اس عنوان جو دو لفظ اٹھانے ہیں اور چند گزار شاہد اسی حوالنل بیان کرنے ہیں شافع معاشر یہ صفت ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا دن ہوئے گا معاشر کا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے سفارش کریں اور اس سفارش دی اہمیت اور ضرورت اور ضرورت آج حدثاً محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا مقام ہے اس لئے ضروری ہے کہ چند لامات لئی ذرا تصورات دی دنیا ذرا معاشر دے میدان نے چلی توجہ ہے اور توجہ ہے گل سمجھا رہی ہے آؤ پھر چلیئے میدانِ معاشرے جو اس طرح سمجھئے کہ قیامت قائم ہو چکی اور جتنی دنیا اس وقت قیامت قائم ہوئے گی تو زندہ ہوئے گی وہ بھی فوت ہو چکی اور جو مر چکے پہلے وہ تو جا ہی چکے دوسرا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا کی قبریں کھل جائے اِذَا ذُلزِلَتِ الْأَرْضُ ذِلزَالَهَا وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذٍ تُحَطِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اُحْحَالَهَا اس زمین سا ہلے گی اپنے اندر چھپائے ہوئے سارے بوچ بہر نکال دے گی ہر انسان اپنے قبر جو جس طرح بیج زمین جو اگد ہے اسی طرح انسان اپنی قبران جو نکلے گا پورا وجود انسان دا ختم ہو سکت ہے قبرج لیکن ایک وجود دے اندر ریڈ کی چھوٹی سی ہڈی ہے جتنا جس قدر موبائل کی سم ہوتی ہے یہ مٹی میں محفوظ رہتی اس کے اندر سارا ریکارڈ ہے جو کچھ میں کہتا رہا جو کچھ میں سنتا رہا جو کچھ میں کرتا رہا اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں سارا کچھ محفوظ ہوگا اس ہڈی کو لیا جائے گا اور اس پر انسان کو اٹھایا جائے گا جوڑا جائے گا یہ اثر نو اللہ کے سامنے زندہ ہوگا کھڑا ہوگا اور جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا پورا وجود ننگا ہوگا برہنا ہوگا جب یہ ذکر سنا عم المومنین سیدہ کھنات امی عشر رضی اللہ تعالی نا میرے انہوں نے تو انہوں نے کچھ نہیں ہوا نا سیدہ کھنات تڑپ گئی یہ بات سنگے وہ شرم و حیاء کی پیکر تھی وہ عم المومنین تھی وہ سیدہ عمی عیشہ تھی اور جانتے ہو عمی عیشہ کو بس ایک بات ہی کہوں گا پھر آگے بڑھا نئے بات ایک بندہ سیدہ کھنات کے دروازے پر آیا اور دروازہ آگے کھٹ کھٹایا عمی عشر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچی فرما کون ہو فرمایا اممہ جو فلان بندہ ہوں اور ایک بات تو آرڈین الکرن واسطے آیا فرمایا بیان کرو فرمایا فلان جو بندہ ہے فلان کا بیٹھا اس نے سامنے میں توڑا ذکر کیتا ہے اور تو انہوں میں عم المومنین کیا ہے کہ عیشہ مومنوں کی ماں ہے لیکن وہ بندہ انکار کر رہا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا میں عیشہ کو ماں نہیں سمجھتا تو میں شکیت لان لیایا کہ وہ فلان بندہ آپ کو ماں نہیں سمجھتا تو سیدہ کینات نے جو کچھ کہا وہ سننے کے لائق جو کچھ فرمایا آل الحدیث کے جوانوں یوتفوس کے جوانوں مرکدی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جوانوں حساس ترین معاملہ آ چکا ہے حساس ترین موڑ پر ملک پہنچ چکا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کس ملک کے اندر عوارگی ہو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول پر تبر رہو لیکن یہ بات سن لو سیرت شافع معاشر کانفرنس کا آخری گفتگو کا آخری علامیہ سن لو گالیاں دینی ہے تو ہمیں دے لو ہم اپنے ماں کو گالیاں دینا برداشت نہیں کریں گے ہم اصحاب رسول کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے سیدہ کینات امہ جی آئیش شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخوں کو لغام دی جائے قانون بنایا جائے ان کی زبان کو بند کیا جائے اگر ملک میں آمن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو فرقہ وریعت سے ملک کو پانگ رکھنا چاہتے ہو تو ایسے فرقے کو بند کیا جائے جو اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے پاک باز ہستیوں کی توہین کرتا ہے اور امی آئیش شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج متحرات اور بنات رسول سیدہ زینب رقی امہ قلصوم کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا انکار کرتا ہے غلط کہتے ہیں لوگ کہ وہ اہلِ بیت کو مانتے ہیں پورے گھنٹہ کر کے اس چوک میں بیٹھ کے کہتا ہوں رفضی جو ہیں نہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ وہ اہلِ بیت کو مانتے ہیں اہلِ بیت جب ازواج رسول کو نہیں مانتے رسول اللہ کی بیٹیوں کو نہیں مانتے تو میں کیسے مان لوں کہ وہ اہلِ بیت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اہلِ بیت مانتے ہیں کس کو کہتے ہیں سیدنا علی کو سیدہ فاطمہ کو حسن و حسین کو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ تو اہلِ بیت علی کے ہیں یہ تو اہلِ بیت علی کے ہیں یہ تو زمناً تظیماً تقریماً تشریفاً آلِ رسول اہلِ بیت میں داخل اور شامل ہیں اصل اہلِ بیت کے تم انکاری ہو جنہیں قرآن اہلِ بیت کہتا ہے وہ ازواجِ رسول ہیں جنہیں قرآن اہلِ بیت کہتا ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں جنہیں قرآن اہلِ بیت کہتا ہے وہ حضور کے گھن والے ہیں سیدنا حسن حسین کو علی کو اللہ کے رسول نے دعا کر کے اہلِ بیت میں شامل کروا کے اس ازاز میں شامل کیا ہے سن لیجئے سیدہ اکینات اممہ جی عیشہ کے دروازے پر بندہ کھڑا ہے کہنے لگا ہے امی عیشہ فلا بندہ آپ کو ماں نہیں کہتا ماں نہیں سمجھتا وہ کہہ رہا ہے میں امی عیشہ کو ماں نہیں سمجھتا ماں نہیں کہتا سیدہ اکینات نے فیصلہ کر دیا تھا آج کی یہ بات نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے امی عیشہ نے اسی دن فیصلہ کر دیتا اسی فرمایا اسی وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے جس نے مجھے ماں نہیں نہ مانا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے فرمایا اممہ جی وہ کیسے ہے فرمایا میں مومنوں کی ماں ہوں میں مومنوں کی ماں ہوں میں مومنوں کی ماں ہوں وہ مومن نہیں ہوگا پھر وہ مومن نہیں ہوگا میں تو مومنوں کی ماں ہوں کافروں کی ماں نہیں ہوں احشہ ہماری ماں ہے کافروں کی ماں نہیں ہے جو کافر ہے وہ امی احشہ کو مان نہ سمجھے ہم ماں سمجھتے ہیں امی احشہ کو کیونکہ ہم مومن ہیں بولو ہم مومن ہیں امی احشہ ہماری ماں ہے سیدہ کنات ام المومنین امی احشہ رضی اللہ تعالیٰ تڑپی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے معاشر میں شافع معاشر سارے ننگے ہوں گے فرمایا ہاں عائشہ مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگے ہوں گے فرمایا محبوب جی پھر ہم تو شرم و حیاء کے مارے مر جائیں گے ہمیں عورتوں کے حالت قفیت کیا ہوگی جس کو حشر کے میدان میں حیاء یاد ہے تم اس ماں کو برا کہتے ہو سیدہ کھنات کو برا کہتے ہو کیا اس دنیا میں ادرا گاندی راجیو گاندی اور سونیہ گاندی اور ملکال زبات اور کتنی کتنی نپاک اور گندی عورتیں آئی ہیں تم ان کو برا نہیں کہتے تمہیں رب کی زمین پر اس عورت کو برا کہتے ہو اس ماں کو برا کہتے ہو جس نے اپنی سار زندگی محبوب کی جسم کے ساتھ جسم لگا کے سار زندگی گزار دی ہے تم لباسِ پیغمبر کو عطرتِ پیغمبر کو عزتِ پیغمبر کو غیرتِ رسول کو برا کہتے ہو کہاں ہے تمہارا ایمان کیوں نہ میں تمہاری رات کے اس ڈیٹ بجے میں تمہارے ایمان کو کیوں نہ ججوڑوں تمہارے ایمان کے اندر حلاوت مٹھاس روحانیت کہاں رہ گئی اور سن لو اگر تمہاری امیعشا کی تحوین مجبوری ہے تو ان کی فضیلت بیان کرنا ہماری بھی مجبوری ہے تم اپنی مجبوری پہ چلو ہم اپنی مجبوری پہ چلیں گے فیصلہ قیامت والے دن ہوگا جب ماں تمہارے خلاف رب کی عدالت میں پیش ہوگی جب صحیح دہ کنات پیش ہوئے گی جب ماں نگالیاں دے ہوئے باپ نگالیاں دے ہوئے قیامت والے دن ماں باپ نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے نا تو پھر جب ہمیں عیشا پیش ہوئے گی ان اللہذین یرمون الموثنات الغافلات المومنات تو آڑی سبحان اللہ تو من اندازہ ہو گیا ہے بات اسی سننا چاہتے ہو ماشاء اللہ ہاں بے خلو سبحان اللہ ہوئی ہے نا ان اللہذین یرمون الموثنات الغافلات المومنات لو انو فی الدنیا والآخیرہ لو انو فی الدنیا والآخیرہ لو انو فی الدنیا والآخیرہ سمندری دیس چوک اندر ساری رات گزر جائے جملہ کہنے ہیں پھر بھی مان المحبت قدانیوں دا لو انو فی الدنیا لو انو فی الدنیا والآخیرہ در پیار محبت نہ گونج پہ جائے لو انو فی الدنیا والآخیرہ لعنو فی الدنیا والآخران اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُوْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ لعنو فی الدنیا والآخران اِذْ عَرَائِتُمُ الَّذِينَ يَسْحُبُونَ صَحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُوْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ لو انو فی الدنیا والا خیرہ لو انو فی الدنیا والا خیرہ تیتی باری تصویح پڑھو لو انو فی الدنیا نارا پیارنا محبتنا ایمان عقیدت دائزار کرو لو انو فی الدنیا والا خیرہ ساڑھ ملک اندر ایس مائے محرم اندر سیدہ کنات امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ اتنی توہین ہوئی اتنی توہین ہوئی ہے کہ وہ ریکارڈ توہین کا چھپا لیا گیا ہے اگر وہ زہر ہو جائے اور عام ہو جائے پورے ملک میں آگ لگ جائے اتنی برہنہ اور ننگیاں گھالی سیدہ کنات کو نکالی گئی ہے شہد اتنی توہین جو ہے ہور کی نہیں ہوئی پتہ گھڑی ہو رہا ہے ملتان علی بہور شہد تواہفوں کی کنجریوں کی وہ توہین نہیں کی گئی جو سیدہ کنات امہ المومنین ان نبی اولا بالمومنین منعنف سین وازواجہ امہاتوہم کہ دے قرآن دے انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجسہ اہل البیت وَيُطَحِرَكُمْ تَطِیرًا سُن لیجیئے پیغام جو میں دے نہ چاہنا سیدہ کنات امہ جی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و آیادی پیکر آپ فرما دین مابوب جی پھر قیامت والے دن کی بنیں گا جدو مرد بھی ننگے انگیا اور تاوی برنا انگیاں پھر کی بنیں گا فرما شاہ کسے نو کسے ولوے کرن دا خیال ہی نہیں ہوئے گا سارے اندھے انچیرے اکھاں کھلیاں انگیاں پتنی کی فیصلہ اندھے پتنی کی اعلان اندھے تے سورج انجھ ہتھ اتانو کرنگے تے سورج ہتھنا ٹکراندہ ہوئے گا ہر بندہ دل زمین تامے دی ہوئے گی ہر بندہ اپنے پسینے اندر پگل گیا ہوئے گا پسینے اندر شراب ہوئے گا ہر بندہ پرشان ہے ہر بندہ دکھی بندہ رب نفسی رب نفسی داوازار ہے یوم یفر المر اومن آخی وہ امی ہی و tribe ہے وہ صاحبت ہی و بنی بندہ اپنی ماں کلوں اپنی اولاد کلوں تے اپنے بھائی بینا کلوں دور نصر ہے اپنی بیوی کلوں سارے کلوں دور نصر ہے کوئی بندہ میرے قریب نہ آئے یوم یفر المر اومن آخی ہے وہ امی ہی و حبی ہے وہ صاحبت ہی و بنی قشو بندے دا کوئی جانوں نہیں بن دا سورج سوا نیزے تھے کوئی سایا نہیں کوئی درخت نہیں کھلا میدان عرفات تو لے کے ملک شام تک عرفات تو لے کے ملک شام تک اس ساری جگہ میدان معاشر ہوئے گی تے ساری دنیا پرشانی دے اندر جسم دلے باز نہیں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ٹھنڈا پانی کوئی دور کڑے مقام تے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَار ہن سنئے ضرورت شافِ معاشر دی اس حالت اندر جدو بندہ اتنے دکھ اندر ہوئے اتنی تکلیف اندر ہوئے پھر اس وے لے کو جانو بندہ درہ حدیث پانس سنئے سیول بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو دنیا ہے انج پرشان ہوئے گی اس پرشانی دے عالم اندر سارے بندے کنگے یار کوئی اینج دی ہستی ہوئے کوئی اینج دی شخصیت ہوئے کوئی اینج دا مقام رکھ دی ہستی ہوئے جدے کل جائیے تے ربنو اتنا تیرز کر دیں کیا اللہ ساری دنیا پرشان کھڑیے حساب و کتاب شروع فرما دیو جنہیں جہنم میں جانا جہنم جائے جنہیں جنت جانا ہے جنت اندر جائے حساب کتاب تے شروع ہو جانا چاہی دے کون جڑا ربتے سامنے جارز کرے کیا اللہ ساری دنیا شروع کر فرما دیو اللہ جی حساب دنیا دے انوازتے حاضر معاشر برپا ہو چکے کیا اللہ ساری دنیا کہے گی سارے انسان کہنگے چلو پھر اور تے کوئی نظر نہیں آرہے آدم علیہ السلام کو چلنے جو ساری کائنات دے باپنے ساری انسانیت دے باپنے آدم علیہ السلام دے کولانگے کہ اے آدم جی ساری دنیا پرشان توڑی اولاد پرشان رب دے سامنے جارز کرو حدیث سیول بخاری آدم علیہ السلام فرمانگے اے دنیا میرے بیٹو بیٹیوں میری اولاد سن لو جے میں جاوان رب دے سامنے تے رب پوچھے کہ میں تو آنوں جنت دے ایک درخت دے پھال کھان تو روکے آسی تُسا او کیوں کھا دا پہلے ساب دو تے پھر میں کی جواب دے آنگا میں تے نیجے جانا کسے اور کل چلے جاؤں ساری دنیا نو علیہ السلام دے کولا گا آئے گی حدیث تفصیل اندرے میں اقتصار والے آنا چاہنا حضرت نو علیہ السلام فرمانگے نہیں ہے کہنات دے لوگوں جے میں جاوان تے رب پوچھے کہ میں جو روکے آسی اپنے بیٹے دے بارے میرے کلوں دعا نہیں کرنی پھر تُسا اپنے بیٹے واسطے میرے کلوں دعا کیوں کیتی ہے لہٰذا میں جان جو کہا نہیں جنا نبی آنو جنا پیار آنو جنا مسوم آنو رب نے روکے آئے کہ درخت دا پھلکھانا نہیں اوہ رب دے سامنے جان تو پرشان نے اوہ رب دے سامنے جان تو انکارین نے اوہ سوارش کرن تو انکارین نے اوہ رب دے سامنے درخواست کرن تو انکارین نے ترات سمدری والے دوستو سامنے ہیں اور تُسی اپنے گربانیں جھاں کیے جنا کوئی کموی ایسا نہیں اینجڑا نافرمانی والا چھوڑے ہوئے قیامت نو ساٹھا کی بنیں گا اللہ دے سامنے کہ میں پیشوں مانگے تعایت علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کیتی ہے فرما دنے اے میرے اللہ دوغنی ادھارتو عالم من فقیر اے میرے اللہ علامہ اقبال نے بڑی گہری بات کیتی ہے یہ تعانو تے میں نو سمجھا جائیں سنگیاں تبدیل ہو جائیں علامہ اقبال رحم اللہ فرما دینے کہ اے اللہ تُو ساری کا نا تم بے پرواز آتے اور میں مہتا جوان اینجن نہیں ہو سکتا کہ میرا حساب شروع ہی نہ ہوئے اور بغیر حساب دے تُو جنہ دا داخلہ آتا فرما دے ہوئے اور اگلی بات جڑی اقبال نے کہیے تڑپا دینے والی ہے فرما دینے ہے میرے اللہ یہ حساب نہ گزیر ہو جائے یہ ہر صورت تُو ساری حساب لینے ہی ہوئے یہ اس تو علاوہ حساب لینے تو علاوہ یہ میرے حساب تو علاوہ کوئی اور صورت نہ ہوئے اے اللہ جے حساب تُو ساری لینے ہی ہے پھر دوجی دعا کرنا نبی پاک دے سامنے حساب نہ لینے شرم آئے گی نبی علیہ السلام دے سامنے حساب نہ لینے اے اللہ کہین از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اے اللہ نبی پاک دی نگاہ پاک تو کسے سیٹھتے ہو جلتے لے جا کے میرے کلوح حساب لے لینے حضور دے سامنے میرے گناہ نہ کولن میری سیاہ کاریاں نہ کولن میرے کرتو تو نہ کولن کہ اے نبی علیہ السلام دے سامنے میرا حساب و کتاب شروع نہ ہو جائے سنیے آدم علیہ السلام ان کارینے میں جان جو گا نہیں میں ربطے سامنے درخواست نہیں کرن جو گا نوح علیہ السلام فرمان گے نہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کل دنیا آئے گی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا عذر پیش فرمان گے پھر موسیٰ قلیم اللہ کل دنیا جائے گی موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام وہ بھی اپنا عذر پیش فرمان گے پھر عیس ابنا مریم علیہ السلام کول ساری دنیا آئے گی ہی سب نمریم فرمان گے کہ میں ہی نہیں جا سکتا میں ہی رب تے سامنے گزار دعا درخواست نہیں کر سکتا لیکن میں ایک توانو گزار جناب راستہ دست دینا ہوا ہکم رادہ تائین کر دینا ہوا ہک شخصیت تلپتہ بتلا دینا ہوا اے اس دن سیدھ رہتے شاف معاشر شاف معاشر حضرت ہی سب نمریم فرمان دے کہ اے دنیا دل کو میں آپ تے جان نہیں سکتا لیکن توانو ایسا نبی دستان جس تو بعد نبی کوئی نہیں ہی سب نمریم فرمان دے آخری نبی آخری نبی آخری نبی ہی سب نمریم قیامت والے دن کہہ رہے ہیں آخری نبی میدان معاشر اندر بھی عقیدہ کیڑا بیان ہوئے گا محمد مصطفیٰ بولو آخری آخری نبی نے آخری نبی اتنا عقیدہ ختم نبوہ ضروری ہے اللہ نے سارے نبی نبوہ دے وند تو پہلے احیقیدہ بیان فرمایا ہے وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا أَقْرَرْتُمْ وَاَخَسْتُمْ اللہ نے سارے نبیاں تو وعدہ لے آئے کہ میرا آخری نبی آ جائے پھر دوسری حدیث جامع و ترمزی انر نبی علیہ السلام نے فرما میں اللہ دے ہاں جدو آدم علیہ السلام نیسی بنائے گئے اس تو پہلے آخری نبی لکھے ہویا ساں یہ سبنا مریم بھی قیامت والے دن میں شرد مدان اندر فرمان گے آخری نبی کو لجاؤ آخری نبی کو لجاؤ کیونکہ معصوم نے اُنہا نو رب نیوی اج میدان ماشر اندر کیوں نہیں کہنا کیوں سا نو ہو سکتا ہے رب فرمائے اے کم تو سا کیوں کیتا ہے میرے محمد مستویٰ نے ہر کم اوہی کیتا ہے جو رب نے چاہیا ہے جو رب نے بیان فرمایا ہے اُنہا لمحہ بھر جھمکن دے برا اکھ جھمکن دے برا پر بھی اوہ دے حکم عدولی نہیں فرمائی لہذا مابو کل جاؤ آخری نبی ہی سبنا مریم مدان اندر عقید اے ختم نبوت بیان کر رہنے اور سن لو سمدری دے چوانو عقید اے ختم نبوت اتنا ضروری ہے قادیانیت رد کرنا فرد ہے مرزائیت رد کرنا فرد ہے کیونکہ اے عام کافر نہیں مات سمجھنا انہوں ہم کافر مرزائیت دے دقان تو سہدہ لینا مرزائیت دے کرخانے اندر کم کرنا مرزائیت دے فیکٹری اندر کم کرنا یا کسے قادیانے نو اپنی دکان تو سہدہ دینا یا سپری والی دکان تو سبزی دینا راشن والی دکان تو راشن دینا کسے میڈیکل سٹور تے مرزائی چڑھاوے تنو دوائی دینا اوہ بیمار ہو جائے تنو دی بیمار پرشی کرنا اوہ مر جائے تنو دے گھر تذیت نو جانا وہ شادی تے بلان تو نہ دی خوشی اندر شریک ہونا ہر قسم دیئے ساری چیزہ حرام نے نہ انہوں نے سودا کیتا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے نہ انہوں نے اپنے جناب اپنے دکان دی اتے چڑھن دی جاؤں دیتی جا سکتی ہے ہر قسم دمواشی بائی کار یہودیاں جیسے کافر نہیں یہ زندی کافر نے یہ سائیاں جیسے کافر نہیں یہودیاں نہ السلوک ہو سکتا ہے یہ سائیاں نہ السلوک ہو سکتا ہے ہندوانا المعملات ہو سکتا ہے سکھانا المعملات ہو سکتا ہے قادیانی انال نہیں یہ زندیگ لوگ ہیں زندیگ یہ واجب القتل لوگ ہیں حکومت اسلام یا ہوتو اس پر فرض ہے کہ ان کو مرتد قرار دے کہ ان کو سزا دی جائے وہ شریعت نے جو سزا ان کی مقرر کی ہے من بدلہ دینہو فقتلو ہو یہ گستاخ پیغمبر ہے یہ گستاخ قرآن ہے یہ انکار قرآن انکار کرتے ہیں یہ ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں ہندو فخر سے کہتے ہیں میں ہندو ہوں سکھ فخر سے کہتے ہیں میں سکھ ہوں یہ ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ اپنے کفر کو اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے کفر کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے عدیث مصطفیٰ کو نہیں مانتے امت کے جمعہ کو نہیں مانتے علماء کا مشترکہ فتوہ ہے کہ یہ کافر ہیں یہ اس فتوے کو نہیں مانتے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے یہ ملک کے بھی غددار ہے اسلام کے بھی غددار ہے ہمارے اقابرین ان کے حصے پہلے اپنے حصے کا کام کر کے تشریف لے گئے انہیں کافر قرار دلوا گئے ہمارے حصے کا کام باقی ہے یہ نے مرتد قرار دلوانا ہے اور انشاءاللہ اس تاریخ برکزی جمعیت اہلی عدیث کی جانی رہے گی اس وقت تک جب تک پاکستان کی فضاؤں میں قادیانیوں کو مرتد قرار نہیں دیا جاتا ہاں شعباس شعباس گستاخِ رسول دی صرف ایک صدا سارے ملکے پیار نہ محبت نہ قیدت نہ لاتب اترام نہ بولو گستاخِ رسول دی صرف ایک صدا مرزائیوں کی صرف ایک صدا قادیانیوں کی صرف ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا کسی کومیٹی اندر یہ آ نہیں سکتے نہ امن کومیٹی اندر نہ اسمبلی اندر نہ مخصوص نشستوں پر کسی کومیٹی میں کسی قلیدی عودے پر نہیں آ سکتے جہاں جہاں جائیں یہ منکر آئین پاکستان ہے یہ قرآن کی آیاتیں نہ سے قدی کے نکارے ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیئن علیم ہر اہلی حدیث نو اپیل کریں گا جڑکار خانے دارے وہ اپنے ترخانے دے بار لکھیں کہ یہاں مرزائیوں کا داخلہ باندی درزگوال فیکٹری ہے مسلمان دی وہ اپنے گیٹ پر لکھیں یہاں قدیانیوں کا مرزائیوں کا داخلہ باندی دکان دارے اپنی دکان کے سامنے لگائے یہاں مرزائیوں داخلہ ان کا بند ہے قدیانیوں کا داخلہ بند ہے ان سے معاشی بائیکارٹ ہے کیوں کہ جب تُسی کسی مرزائی نو قدیانی نو مل دے ہو محبت اظہار کر دے ہو کہاں دے ہو چلو انسان انسانیت والے حقوق نہ نو آسل نہیں نہ انسانیت والے نہ ہی اقلیت والے کیونکہ جنابِ صدیقِ اکبر اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے نہ سوک ہے صدیق پوری ایک فکر دا نام پوری ایک کتاب دا نام پوری ایک شخصیت نام سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان قذاب جھوٹا نبی جڑا زہری کلمانوی پڑھ دا سی تے کہندہ سی میں پیغمبر دے تابعوں کے زلی بروزی نبی بن کے آیا سیدنا صدیق نے فرماو دے خلال لشکر تیار کی تجائے لشکر تیار ہویا آپ نے خطبہ ہر ساتھ فرمایا فرمایا سن لو میرے ساتھیوں تُسی عام کافرہ دے مقابلے اندر نہیں جا رہے تُسی اہلِ کتاب دے مقابلے اندر نہیں جا رہے تُسی مجوسیہ دے مقابلے اندر نہیں جا رہے تُسی جا رہے جھوٹے نبی دی نبی دے ہم اس جنور کو کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ کوئی عام کافر نہیں ہے جن پر ساتھ نرمی کی جائے یہ ریجسٹرڈ قومی غدار ہے آئینِ پاکستان اور کتاب و سنت کے باغی ہے انشاءاللہ ہم ان کا کلا کما کروا کے چھوڑیں گے اور ان کے خلاف مرتد ہونے کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہے دو اکتوبر کو سرگودہ میں ہم نے جلسہ کیا دس نومبر کو ہم اٹک میں رامل پنڈی ڈویزن کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ پہاڑ سے نیچے اتریں گے آئیندہ سال آنے والے سال میں پورے پنجاب میں ہر ڈویزن میں کانفرنس کر کے آخری کانفرنس لہور مال روڈ پہ کریں گے اور انشاءاللہ قادیانیوں کو رافضیوں کو اپنے انجام تک پچھا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ ساتھ دو گے ساتھ دو گے ساتھ ہو انشاءاللہ میدانِ معاشر سیدنا عیسفنا مریم علیہ السلام فرما رہا ہے میں تے جان واسطے تیار نہیں جاؤ آخری نبی کل جاؤ آخری نبی کل جاؤ معصوم پیغمبر کل جاؤ آخری نبی کل جاؤ تے حضر ساری دنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر کل آئے گی جنہو ساری دنیا آکے عرض کرے گی محبوب جی ہر پاسے جواب مل گیا ہے تے سورج جڑ ہے بڑا قریب ہے دھوپنے بڑا سطح آئے ہوئے ہیں پیاس دی شدہ تے اپنا پسینہ گلے گلے نو آ رہے ہیں کسے نو لگ تک آ رہے ہیں کنو گھٹنے آتا کر رہے ہیں محبوب جی ہر بندہ پرشان ہے کی چاندے ہو اللہ دے سامنے عرض کرو محبوب جی تو اٹے سوا آج کوئی نہیں جڑا جا کے عرض کرے کہ یا اللہ حساب شروع کروا دو نبی علیہ السلام نے فرما آؤ چلیے آؤ چلے رب کی عدالت دے اندر رب دے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نہ ساری دنیا ہوئے گی میں آگے آگے چلانگا یہ دو رب دے سامنے پیش ہواں گا آج خود ہی میں سجدے اندر گر جاں گا نبی علیہ السلام سجدے اندر تشریف فرما شاف معاشر دے دو پہلوں نے ایک پہلو عویدد شان مصطفیٰ سمجھا رہی ہے عقیدت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ آپ دی شان تا پہلو سمجھا رہے ہے اور دوسرے پہلو عطی غور کیجئے عقیدت تحید سمجھا رہے ہے نبی علیہ السلام سجدہ ریض ہو چکے نے ساری قینات رب دے سامنے کھڑیئے معبوب سجدے اندر نے پھر درہ تصورات دے دنیا اندر جاؤ میدانِ معاشر ساری دنیا کھڑیئے رب دے سامنے نبی علیہ السلام سجدے اندر تشریف لے گئے سجدے اندر نے معبوب رب دہ سنا چاند ہے کہنات دے لوگوں جڑا سب تو عالی ہے وہ سجدے اندر نے جڑا سب تو پیار ہے وہ سجدے اندر نے تاہی تے شیف السلام مولا صنع صنع اللہ عمر صلی رحمت اللہ علیہ فرمائے کر دے سن جدو میں نبی علیہ السلام دیا ظلفان پڑھا پیغمبر دا حسن پڑھا پیغمبر دا جمال پڑھا پیغمبر دے موجزاد پڑھا دل کر دے میں پیغمبر نو سجدہ کرا لیکن جدو پیغمبر دا سجدہ پڑھا پھر دل کر دے میں ایک قوان کہ اے محبوب تسی سجدہ دلائق نہیں سجدہ دلائق اوے جنہوں تسی بھی آن دیو سبحانہ ربیل اتنے پیارے ظلفان والے بھی سجدہ ریدنے میدان معاشر اندر رب پشریہ لیمان علم القلیم اے دنیا کے لوگو سب سے عالی او افضل سب سے بالا او برطر رحمت اللی العالمین شافع معاشر میرے سامنے سجدے میں ہیں بتلاو آج کنٹرول حکومت بادشاہی کس کی ہے سب سے عالی سجدے میں سب سے اونٹی ہستی سجدے میں بتاو کس کی بادشاہی ہے ساری دنیا خموز کھڑی ہے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَهَارِ تو ہی کہا رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سات دن سات راتیں سجدے اندر شافع لفظ شافع تغور کیجئے شافع سافع داماناندہ ہے سفارس کرنے والے شفاعت کرنے والے یہ سمجھ نہ آئے تھے شان مصطفیٰ بھی سمجھا رہی ہے لیکن نالکیتاں سمجھا رہی ہے جڑا سفارسی ہووے جڑا سفارسی ہووے او آب دین والا جڑا سفارسی ہووے او مختار کل ہاجت روانی ہوں دا وہ سفارسی ہے پیغمبر شافع ہیں شافع ہونا دلیل ہے کہ مشکل کشا کون ہاجت روان کون نفع نقصان دا مالک کون سید علی اجویری بزرگ ہو سکتا ہے صوفی ہو سکتا ہے سالح ہو سکتا ہے داتا نہیں ہو سکتا کیوں اس واسطے کے ایک زمان نہ ہے سی سید علی اجویری دنیا جب پیدا نہیں سی ہوئے بتلاو دوں داتا کون سی پھر سید علی اجویری بچپن گزارے ہے دس سو داتا کون سی پھر کب بنائے کس تاریخ نو بنائے کب تک بنائے گئے پھر فوت ہو گئے پھر داتا کس طرح رہے تمہاری بات اقل دے بھی خلافے منطق دے خلافے قرآن دے خلافے حدیث دے خلافے اگر داتا ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے مصطفیٰ کیا ہیں شافع پیگمبر ہیں شافع داتا نہیں ہے شافع غوش آدم نہیں ہے شافع مشکل کشا نہیں ہے شافع سوارش کرنے والے اور سوارش جب کی جائے رب سے تو پھر وہ بے نیاز ہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن یہ سوارش ہنشر کی جو ہے یہ مقبول قبول شد ہے کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاو ہر نبی اللہ نے دنیا جی اختیار دیتا ہے ایک دعا جڑی مرضی کر لوے اللہ قبول فرما لے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ہر نبی نے اپنے دور اندر دعا کرن اندر جلدی کیتی ہے اُنا جو چاند مانگ دے رہا ہے جیدو میری واری آئی رب نے منو اختیار دیتا تو میں عرض گیتا یا اللہ میں اپنی اختیاری دعا ایک دعا جس کی مجھے تیرے دربار سے ملی آنفر کہ ایک دعا جو چاہو کر لو میں قبول کروں گا میں دنیا میں نہیں مانگتا قیامت والے دن جب میری امت پرشان کھڑی ہوگی اس دن مجھے یہ نہ کہنا کہ تو آپ کیوں آئے ہیں سارے تکبیر نارے تکبیر مسئلہ کے حق کے لئے حدیث حضرت پولانا سبتہ شاہ صاحب نکویر مسئلہ کے حق کے لئے حدیث شاہ بہم شاہ لکل نبی دعوت المستجاب ہر نبی انہوں اللہ نے دنیا اندر ایک دعا کرن اختیار دیتا ہے میں انہوں اللہ نے جو دوں دیتا ہے تے میں عرض کیتا ہے میرے اللہ میں دعا جڑی اختیاری دنیا جنی کردہ جڑی قبول شدہ دنیا جنی کردہ قیامت والے دن میدان معاشر اندر میں وہ دعا کرنگا یا اللہ تو اس دن قبول فرما لینا وہ دعا میری مؤخر اج قیامت والے دن فگر نہ دنیا اندر کئی مواقع ایسے آئے نے آپ نے سوارش کی تیئے توجہ فرمائیے منز اللہ یشفہ اندہ اللہ بیزنے اللہ فرما دنے کون میرے سامنے جڑا میری اجازت بغیر سوارش کرسکے فرمایا میں آب لا یم لکون منو خطابہ میرے سامنے کوئی بات کرنوا سے تیار نہیں ہاں اللہ من عزن اللہ الرحمن جنہوں میں آپ اجازت دے وان کوئی میرے سامنے سوارش نہیں کرسکتا میں کیتی ہے دعا فرما یہ میرے اللہ میں سیدنا عمر لی دعا کرنا انہوں حدایت نصیب فرما دے انہیں دری اسلام عزت وقار عطا فرما دے رب نے دعا قبول فرما لی سوارش قبول فرما لی سیدنا عمر اسلام لے اسلام قبول فرما دعا رسول اسمان پہ چڑھ رب نے قبول فرما لی او دی مرضی قبول فرمائے او دی مرضی قبول نہ کرے اپنا حقیقی چاچا مندل لذی شاف معاشر تو حاجت روا کہنے والو مشکل کو شاہ کہنے والو شاف معاشر نو ساری کہنا دم حال کہنے والو شاف معاشر نو اوکھے ویلے مدد اندر مختار کل نہیں جڑ سفارشی ہوندے او مختار کل نہیں ہوندہ نبی علیہ صلی اللہ اپنے چاچا دے سفارشی بن کے توجہ فرمانا اپنے چاچا دے قریب آکے بیٹھے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر غلط کہن دے نبی علیہ صلی اللہ اپنے چاچا دے پاس بیٹھے نے فرمان لگے میرے چاچا اسلام قبول کر لو چاچا کہن لگے محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ میرے بتیجے دوسری سچے توڑا دین سچا لیکن میں اپنے باپ دادے دیں مذہبت دنیا تو جانا چاہنا میں توڑے اسلام دین قبول نہیں کرنا چاہنا نبی علیہ سلام ہور نڑے ہوئے فرما چاچا جہولی جیہ میرے کانج کلمہ پڑھ لوئے آج دنیا سردار ابو طالب بن علیہ السلام کہتی ہے کہتے ہیں یہ نبیوں سے بھی اونچے ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے آل عمران کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں ابو طالب کا نام عمران ہے اور سورہ آل عمران جو ہے وہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کا نام عمران ہے چھاؤ پوری دنیا کے رفز کو چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک صحیح سنت سے روایت پیش کر دو کہ ابو طالب کا نام عمران ہو تم نے چوٹھی روایات کھڑ کے سورہ آل عمران کو ابو طالب کے ساتھ چوڑنے کی کوشش کی ہے جب تقال الحدیث کا بچہ بھی زندہ ہے تجھے قرآن کے اندر اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرنے دیں گے تفسیر وہ ہی رہے گی جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کی ہے اگر ابو طالب کا نام عمران ہوتا اور قرآن کی صورت آل عمران ابو طالب کی شان میں نازل ہوتی تو پھر یہ واقعہ سی البخاری میں نہ ہوتا فرمایا میرے چچا کلمہ پڑھ لو جی اچھی نہیں پڑھ دے میں اپنے کان مبارک تو اڑے ہوتھان دے قریب کرنا ہولی جا حصہ جا میرے کان اندر کلمہ پڑھ لو جواب آیا میرے بھتیجے نہیں میرے محبوب علیہ السلام اٹھے پرشان ہوگے اکان چوان سو برسا رہنے شاف معاشر سفارشی جڑا ہندہ ہے اللہ دی ذات بن نعاز جدو سفارش قبول کر لے ہو دی مردی نا کرے عوضی مردی نبی علیہ سلام پرشان ہوگے کانچوان صبح آگے چچے دا کفر پہ ڈٹ جانا اور کفر کی طرف جانا اور مر نہ دیکھے پیغمبر اتھو پچھا پلٹے اسمان تو جبریل آئے انہ قل تہ دی من حب ابتا ولیکن اللہ یادی من یش محبوب یہ تو اختیار نہیں تسی شاف مختار کول نہیں تسی سوارج فرما سک دے لیکن میری مردی سوارج قبول کر یا نہ کر جے سمجھ نائے اکہ اور حدیث سیول بخار ینر میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس عقید نو لے جاؤ عقیدہ بیان اندر تھو اجنب قلت آن دی جا رہی کمی آن دی جا رہی بیان کیجئے عقیدہ سن لی جئے نبی علیہ سلام میدان عوض اندر نے غضو عوض اندر آپ زخمی ہو گئے زخمی ہو کے آپ چیرہ مبارک تو خون جاری ہو گیا دندان مبارک حصہ شہید ہو گیا نبی علیہ السلام اس حالت عالم اندر فرمان لگے اے جنہ بندیاں میرا چیرہ زخمی کیتا ہے اے اپنے نبی دہ اترام نہیں کیتا اپنے نبی دہ حیاء نہیں کیتا میرا چیرہ زخمی کیتا ہے جنہ میرا چیرہ زخمی کیتا ہے جنت جنہ جانگے اے فلاں نہیں پانگے اُشی محبوبہ جنت دینا تمیرا اختیار یہ آپ کے اختیار نہیں ہے جو آپ فرمارے چھوٹی شانے بیان کرنے والوں قرآن پڑھو قرآن سنو قرآن سمجھو مقام مصطفی سیرت شاہ معاشر کو نوٹ کیجئے سوارشی ہے مصطفی لیکن جس سے کی جا رہی ہے سوارش وہ بے نیاز ہے مان لے اُس کی مرضی نہ مانے اُس کی مرضی فرما معبوب جن لوگ نے آپ کے چیرے پاک کو زخمی کیا ان قریب یہی لوگ حدیت پاک تمہارے صحابی بنیں گے اور رب ان کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا جنت میرے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں نہیں یہ سمجھ نہ ایک اور حدیث بخاری انر میرے توہ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نوائے عرض کی تا معبوب جی میرا با عبداللہ بن عبی مر گیا ہے بیٹے دا نام بی عبداللہ 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 بن عبی عبداللہ صحابی رسول آیا ہے معبوب جی میرا منافق رئیس و منافق عبداللہ بن عبی مر گیا ہے میرا دل کرتا ہے معبوب جی تس اپنی کمیز میرے اپی دے کفن اندر دے دے زمزم دھو کے کمیز پان والے کفن پان فرمایا میری کمیز پان تیرا جنت جان دا میں کوئی اطراض نہیں نبی علیہ صلی نے اپنی کمیز مبارک دے چھوڑی اے اپنے اپنے گھسل دیتا ہے کفن اندر مستفاد کمیز پان دیتی پھر آکھ عرض کرتا ہے معبوب جی میرے اپی جنازہ بھی پڑھا دو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میں اللہ نے اختیار دیتا ہے جنازہ پڑھا آندہ حج مشرق جناز ممانت نہیں سی آئی یاد رکھنا ہونا آج چکی ہے اس وقت منا فقیل و مشرق کے جنازے کی ممانت نہیں تھی آج ہے لیکن بڑا مشکل مسئلہ ہے بڑا اکھا مسئلہ ہے تینا پچانا بھی اکھ ہے تینا رین بھی سامنے میت باپ دی ہو مان دی ہو یا کسے رشتے دار دی ہو بڑا مشکل مرحلہ ہوں دے تیفہ بندے چھپ دے نے یا مگر جا کے کھڑے ہو جان دے نے کوئی آندہ میں کچھ پڑے ہے ہی نہیں میں کھڑا رہا کیوں کھڑا رہا کیوں را دی کردہ رہے ہم اللہ نے رحمت فرمائی اللہ نے نام فرمائی ایک وار یہ جو ہے میرا کی نانا فوتو یا ہم میں کہا آت اسی جنازہ جاؤ گے جانا جانا کیوں نہیں نانا جو ہے جانا پڑھو گے جنازہ میں جانا گے جنازہ گا جان دے جنازہ کا اندر چلے گئے جنازہ رکھ دیتا گیا میں نے کہنے لگے جنازہ تسی پڑھ لو دو جنازے انگے ایک جنازہ سننا دوئے گا دوسرا جنازہ اپنا ہوئے گا تسی جنازہ پہلے پڑھ لو میں کہ ٹھیک ہی پہلے پڑھ لئے مسلح امام مط میں آیا تھے آگے کیا لوگو ایمیر انانہ ہیں مشکل دے ہوندہ ہے نا پھر پھر تھوڑا جائے خون دل سٹ توجہ دی ہے نا پھر کوئی نہیں جانتا تھا مجھے اپنے گاؤں سے بستی سے بار کوئی نہیں جانتا تھا کوئی نہیں پہچانتا تھا نہ تعرف تھا نہ پہچان تھی نہ کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی تقریریں کوئی کرنا یا سننا یا بلانے والا کوئی نہیں تھا کر لگی جنازہ پڑھا دو میں گئے لوگو سننو ایمیر انانہ ہے تیدہ جنازہ میں اپنان واسطے بلائی گیا ہے تی میں بچپن اندر سینا سیدھی کو عمر نکال سنی سنی دی زبان چو جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ صدیق و عمر کو برے کہتے تھے مجھے بتاؤ جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں بندے کہتے نہیں تو میں نے کہا پھر چلو چلے واپس جب میں واپس پلٹانا جنازہ نہیں پڑھا اللہ کی قسم اللہ نے ایسا زمین سے اٹھایا مجھے پیار کرو اللہ واسطہ محبت برادری جاندی برادری دوست جاندنے نراز ہو جان پارٹن نراز ہوندنے ہو جان سیلمین وہ دکان پیاندنے یا نان تمہاری تو ساری زکاة بھی وہی سیلمین کھا جاتے ہیں بد عقیدہ زکاة مانگنے جائیں مدرس والے تو کہتے ساڑھے جنب گھر دی نوکرانی دی شادی سی اصہ ادھر زکاة دے چھوڑی تمہاری زکاة بھی نوکرانیا کھا جاتی ہے جن کا ناقید ہے نہ نماز ہے نہ دین ہے نہ اسلام ہے تمہاری زکاة تو تمہارے سارے سیلمین کھا جاتے ہے ان کے مقام تو ان کی شادیاں کرتے رہتے ہو یہ صحیح معنوں میں آل الحدیث ہوتے لوگ تمہاری سیرت اور کردار اور چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلک قبول کرتے لوگ کیوں نفرت کرتے ہے تیسرے دن تم بھی مولویوں قبل آگے درس قرآن دلوا کے تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے تم نے مسلک کے ساتھ غداری کی ہے مسلک کے ساتھ بے وفائی کی ہے کتنے کتنے منادر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغپوری منادر اسلام حافظ عبداللہ شغپوری علامہ یزدانی شہید علامہ عسان لجدیر شہید سید تاود غدنوی مولانا اسماعیل سلفی کتنے اسلاف کتنے ان کی عسانات کا بدلہ دے رہے ہو بدات کر کے ہمیں دنیا کھا گئی ہے ہم کسی بدت میں شریک نہیں ہوئے کہ ہمیں بدت کھا دنیا کھا گئی ہے ہم زندہ ہے ہم نے آئے تک تیسرے دن میت کے گھر درس نہیں دیا کہ ہماری خطابت ختم ہو گئی ہے ہم نے آئے تک اہل شرق و بیرت کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کیا ہمیں دنیا کھا گئی ہے ہم نے آج تک آل الحدیث کی امامت کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑی کیا دنیا میں ہڑپ کر گئی ہے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا غیرت کے ساتھ جیو غیرت کے ساتھ مرو مرنا بھی اہل حدیث کا ہے جینا بھی اہل حدیث کا ہے توجہ ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے اپیدہ جنازہ میں پڑھا دیا گیا کیونکہ ہجی میں مشرک تھے منافق جنازے دی ممانت نہیں آئی سہری کلمہ پڑھتا سی ایسی منافق میں جنازہ پڑھا دیا گا دور تشریف لے آئے وہاں سیدنا عمر 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 سیدنا عمر دی جلالت پر قربان سیدنا عمر کی عظمت پر قربان اہل بیدت اور اہل بیدت نا محبت عقیدت کرنے والو سنلو سینا عمر نو پڑھے آکر سینا عمر فاگے ہوئے فرمایا مابوب جی منافق ہے یا نہیں فرمایا عمر منافق فرمایا پھر کیوں جنازہ پڑھا رہے ہو مابوب جی تسی پھر جنازہ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے میں روکی آ نہیں میں اختیار دیتا ہوئے میں پڑھا ہاں یا نہ پڑھا ہاں لیکن میں پڑھان والا اختیار استعمال کریں گا سیدنا عمر اپنی جلالت باوجود مابوب علیہ صلی اسلام دے فرمان حکم عمل دے وجہ تو خموش ہو گئے بیچے کھڑے ہو گئے نبی علیہ نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے سیول بخاری مند اللہ یشفع اندہ اللہ بی اذن شافید لفظ سمجھن والو شافید مانا جاننے والو سنیے رب سامنے کون سوارج کر سکتا ہے یہ اخروی سوارج یہ قیامت کی سوارج یہ معاشر کی سوارج یہ تو وہ دعا اختیار یہ جڑی اللہ نے اختیار دیتا ہے مابوب نے قیامت تک دعا مؤخر کر دیتی دنیا اندر ادھی مرضی رب دی دعا قبول کرے نہ جنازہ سفارج 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 نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑے آیا مگر جنازہ پڑے حضور پڑا کے گھر آئے حدیث ایتو تک سیئل بخاری اندر اگلا سیئے سیئے مسلم اندر پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا حضور اپنے گھر چوٹے باہر نکلے بقی دے قبرستان گئے درو آوا دیتی عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ابا دفن ہو گیا محبوب جی دفن مٹی نہیں پائی قبرج میت اتار دیتی فرما ذرا میت نو بار کڑو دوبارہ ترلا ماری دوبارہ کوشش کری شاید ابا تیرا معاف کردتا جائے میت نو حضور نے بار کڑو آیا بار کڑو آن تو بعد اپنی گود اندر سر نو رکھی آئے اپنا لعاب مبارک لے کہ حضور دے چیرے مل رہے آب حضور دے کمیز حضور دی توجہ فرمائی شفار اچھ کتنی پیار یہ نال کمیز کفن اندر نال جنازہ حضور نے پڑھ آئے جنازہ پڑھ آن تو بعد کبر جو چون بار کڑھ آئے کڑھ آن تو بعد ادھتے لعاب لارہ پھر نبی علیہ السلام نے دو انگلیاں ایس طرح منافق دے مو اندر پانگ ایس طرح آپ نے لعاب پانگ لے کہ ادھے مو دے اندر دوبارہ قبر جو اتاریا گیا عبداللہ بن بین ہوتے مٹی پا رہے نے حضور اوپر کھڑے نے کہ جاندے وار آخری دعا کر سوارش کر جا وہاں اسی جبریل آگئے یا اللہ پہلے کیوں نہیں روکیا فرما میں دسنا چاندہ سان منزل لذی یشفع اندہ اللہ بی ازن کون میرے سامنے من مجبور کرنے والا نہ میں کسے حسن تو مجبور نہ کسے جمال تو مجبور نہ کسے دے پیار اندر مجبور میں مجبور نہیں میری رحمت میرے مربانی جیدی مردی قبول کر لہاں جیدی مردی دعا نو واپس کر دیا نبی علیہ صلی اللہ سلام قبر دے اوپر کھڑے نے چاہی داسی نجدوں قمید دے رہے سن عدو جبری لاندہ نہیں آئے قمید حضور دیئے قبر قمید حضور پاک دیئے لعاب نبی پاک دے جنازہ حضور نے پڑھا آئے جنازہ پہلے نہیں آئے نہ جنازہ پڑھان لی روکی مستغفر للمشرقین اے محبوب جی آج تو بعد کسے مشرق واسطے کسے مشرق واسطے آج تو بعد اختیار حد مگینے تُسی کیڑے اختیار نال جان دے اختیار حد مگینے سڑھا سنئے مہ کانا لنبی واللدینا واللدینا آمنو نہ نبی کو اختیار نہ ان کے ماننے والے امتیوں کو اختیار اے یستغفر للمشرقین کہ مشرق واسطے مغفرتی دعا کرن مشرق واسطے جا کے کون کلام چپڑے آجے مشرق واسطے جا کے کون جناب دعا کرے آجے مشرق دے جناب اندر کھڑے ہو جان فرمایا نمو من جاید نم مبوب آج تو بعد وَلَا تُسل اے اللہ جی ہونتے آگیا وہاں کبرتے کھڑیاں ہوگیا جنازہ پہلے پڑھا دیتا ہے لعاب لا دیتا ہے ہونتے من اجازت دیو اہندہ نہیں ہوئے گا کہ میں اس کبرتے کھڑیاں روانتے دعا کر جاں دنیا کی کہے گی ادھا بیٹا کی کہے گا زمانہ کی کہے گا آواز آئی قرآن 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 سمندری والو آواز سنیے فرما مابوب جی کبرتے کھڑے ہونت دیو اجازت نہیں نہیں کھڑا ہونا اس کبر پر کسرہ کے الفاظ نہیں کہانی کے الفاظ نہیں قرآن کے الفاظ اس کبر پہ کھڑے نہیں ہونا مابوب واپس پلٹی نبی علیہ السلام واپس پلٹے مگروہ عبداللہ بن بید بیٹ مابوب جی جا رہے ہو واپس فرما عبداللہ راضی رہو یا نراز ہو اکو بند ہے لے دیس سی جی اسی مجبور نہیں کہ نبی پاک نے فرما عبداللہ راضی رہو یا نراز رہو تیرے اپی اتے جہنم دے لیکن قیامت والے دن اے سوارش اللہ قبول فرمائے جو سینا عمر دے حق انر دنیا انر سوارش قبول ہوئیے جو اور کئی سوارش دور دی قبول ہوئیے قیامت والے دن اے سوارش جڑیہ دور دی شاف اماشر دی سیت نال نبی علیہ صلات اسلام نبی میں سیدہ ریض مانگا سیدہ تباہ جدو میں اللہ دی حمد بیان کرنگا اسے میلے قلمات کچھ میرے دل اللہ الکا کرے گا ان قلمات نل میں تصویح بیان حمد بیان کرنگا پھر رب فرمائے گا ایر فار راس قیام محمد اے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنا سر پانک اٹھا یہ میں سر پانک اٹھا لما گا رب کہے سل توتا سل توتا عشفہ تو شفہ شاف ماشر سل توتا عشفہ تو شفہ محبوب جی اٹھئے سوال کیجئے دیا جائے گا سوال کیجئے دیا جائے گا مانگئے میں دوں گا اللہ جی مانگو فرمایا ہاں آج ہی تو میرے محبوب بانگنے کا مزہ ہے اور میرے دینے کا مزہ ہے ساری دنیا میرے سامنے کھڑیے آج جی تھی پتا چلے کہ منگن والا کون تیدا تا کون سل توتا سوال کیجئے محبوب مانگئے محبوب فرمایا میں سوال کروں گا عطا رب کرے گا اگر رب کہے گا عشوہ تو شفہ سوارش کیجئے آج تو سوارش قبول کیتی جائے گی نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا میں جو سوارش کریں گا تو میں کون گا یا اللہ صاحب کتاب شروع کر دو فرمایا اچھا صاحب کتاب شروع ہو جاندہ ہے محبوب جی اندرہ توجہ کرنا اللہ پچھے گا میرے محبوب جی تو سوارش قبول تو دعا قبول تو درخواست قبول تو سوارش قبول تو معاشر دہ میدان ہر بندہ پرشان تو دعا درخواست فرمائیے کہ اس حساب شروع کر دو میں حساب شروع کرنے لگا ذرا دسو حساب شروع جاندہ جدو انٹرویو ہو ہر امید بار آند ہے پہلے نام میرا نہ آجائے پہلے سوال تھوڑی سختی ہوں دیئے پہلے سوال میرے معبوب کدے کلو کرام حساب میں شروع کرنے لگا پہلے سوال میں کدے کلو کرام پہلے حساب میں کدے کلو کرام سمدری دے دوستو حدیث تے غور کرنا اللہ پوچھ دے معبوب جی میں حساب کدے کلو شروع کرام نبی علیہ سلام میں پیچھے پلٹ کے وے کھانگا میرے پیچھے ابو بکر کھڑا ہوئے گا میں ہاتھ پکڑ کے اپنے اگے کر دے آنگا اللہ جی میرے ابو بکر تیار نکلو حساب لیلو تے نبی پاک نے فرمایا جدو صدیق حساب والے واسطے پیش ہوئے گا اللہ دا عددہ خسائی ختم ہو جائے اللہ تکبی شان صحابہ اللہ فرمائے گا معبوب جی جنہوں تو حساب واسطے پیش کی تے ادھ زنگی دے کڑے حساب دا محساب لوان ادھ تے بھکایا میرے کول ادھ سان دا بدلہ تے میرے کول تسی دنیا تے کہا اے سو ابو بکر محسان دنیا دے ساب دے جار یا محسان دے بدلے تیرے سان اتنے نے کہ میں محمد بھی دنیا چونان دا بدلہ نہیں دے سکیا کہ آمد والے دن تن رب دے گا اللہ داد غصہ ختم ہو جائے گا مابون میرے پیارے ادھ حساب کی لینے انہا کلوت دنیا پچھے آگے اسی آیا ابو بکر ایدن حضور بیٹھے نے فرما ابو بکر جی یا رسول اللہ راف زی یو کڑے راستے تے پہ گئے صحابہ نو برا کین والا راستہ بڑا برا جی اسی آئی والا راستہ جی جہنم والا راستہ جی پکڑ والا راستہ جی آج آل ودی تھی دعوت غور کرو نجات والے راست تے آج پاک باز استیان برا نکو اللہ دی قسم سوارش دے وقت بھی صدیق نے نہ لونے حوز کوسر تے ابو بکر نے پیالے بھر بھر کے حضور کلو لیلے کے امت نو پیلانے نے تسی کس طرح جاؤگے کس طرح ادھر پہنچوگے نہیں پہنچ پاؤگے یہ چاند ہو کہ حضور دے تو حوز کوسر دا جاؤ ملے صدیق عمر نال محبت عزار کروں نبی علیہ سلام بیٹھنے ابو بکر کول فرمایا ابو بکر ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خیش ہوں دی دنیا اندر اے ابو بکر تیری بھی کوئی خیش ہے دنیا اندر یا نہیں فرمایا مابوب جی میری اتن خیش آنے کیوں نہیں ہر بندے دی کوئی نہ کوئی چاند ڈی مابوب جی میری تن خیش آنے فرما ابو بکر دا سفر تیری کڑیا خیش آنے فرما ابو مابوب جی میری پہلی خیش بیٹی میری ہو وے تی بیوی تو آڈی ہو وے امی اشا رضی اللہ تعالی اور میں کیا کرنا جد رشتہ منگن واس حضور نے پیغام بیجی سیدہ دی عمر چھے سال ام المومنین تی نبی علیہ السلام دی عمر پاک پچاس سال رشتہ واس حضور نے پیغام بیجی صدیق نے سن کے اکواری تی تڑپ گئے تی فرمایا میرا محمد میرا بھائی ایش اوندی بتی جی اتنے محبت گوڑی صدیق نے فرمایا میری تی خواہش و چاہ تی مبوبہ دنیا تے کہ میری بیٹی او تے نکاح مصطفی کر کے اپنی بیوی بنان نو سال دی عمر اندر سیدہ دی رخصتی ہو گئی تے سوچیت ہوئے گا کہ ترپن سال عمر دور دی صدیق نے امت احسان کیتا ہے کہ میری بچی قوت حافظہ دی مالکہ سجدہ کہنات حضور دے نکاح اندر جائے تے نو سال پیغمبر نہ رویتے سارا دین سکیتے حضور دے جان تو بعد پنیاس سال تک امت نو پیغمبر دی سنتا سکھائے امی ایش رضی اللہ تعالی نح سنیے جڑھا پیغام میں دے نہ چانا صدیق فرمان دے مابوب جی دوسری میری خواہش ہے مال اللہ من دی تسی اعلان کیتی آو اللہ من مال دی تسی اعلان کیتی آو تے توڑے حکم تے میں مال خرج کیتی آو فرما یا ابوب اگر کوئی اور خواہش مابوب جی تیسری خواہش ہے ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ رسول اللہ دا حر ویل چی را میری اکہ نے سامنے روی تے وین دی روان حضور اے میری خواہش ات نے فرما ابوب بکر دا زی صاحب جن رب اللہ سامنے پیش ہوئے گا اللہ دا غصہ ختم ہو جائے گا نبی علیہ صلی اللہ وآلہ فرما 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 فر عمر پیش ہوئے گا فر عمر دا حساب ہوئے گا صاحب نے پوچھے مابون جی فرما فرما فر علی دا حساب ہوئے گا صاحب کر لگے مابون جی عثمان تُسا عثمان دا ذکر تے کیتا ہی نہیں تُسا ابوب بکر عمر پھر علی دا ذکر فرما دیتا ہے آپ نے فرما میرے صاحب آ عثمان دا اللہ حساب بھی نہیں لوے گا اللہ انہوں نے بغیر حساب تے کہے گا مابون جی عثمان نتفار کرو عثمان تے جنت جائے عثمان دا حساب نہیں لوے گا انہ دا حساب انجی مگ گئے ماظر فرمایا میں سوارش کرتا جاؤں گا عشفہ تو شفہ سوارش کرتا جاؤں گا شاہ فیم معاشر سوارش کرتے جان گے اللہ بخشتا جائے گا بخشتا جائے گا بندے آنو وقت آئے گا نبی علیہ سلام نے فرما یا کہ میں رب سامنے سوارش کرتا جاؤں رب کہے گا محبوب بس مشرک واسطے دعا نہ کرنا مشرک واسطے سوارش نہ کرنا باقی جڑے کنہ گار واسطے منگ دے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا عشوہ تو شفہ سوارش کرو سوارش قبول کی جائے گی محبوب نے فرما جی دے دل اندر رتی برابر ایمان ہوئے آتے مشرک نہ ہوئے اس نو ہی میری سوارش دا فیدہ پہنچے گا وہ جہنم جو نکال لیا جائے گا آتے جنت دے اندر اللہ اس نو داخل آتا کریں گا پھر رب فرمائے گا میرے بن جن انہوں معاف کی تا گیا جن دی طرف جاؤ سوارش مصطفیان آل اگر محبوب تشریف فرمان حوض کوسر دے پانی پیو محبوب دے تھو نبی علیہ صلی علیہ بکر عمر بیٹھے دنیا آ رہی پانی پی رہی پانی پی رہی دور پلا رہ ہک گرو آئے نبی علیہ صلی علیہ قریب آئے گرو آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ ابو بکر عمر اے جڑا گرو آرے ہے ذرا پیالے رکھ دے ہو تے ننو میرے قریب کرو محبوب جی اے ننو پیالے چو پانی نہیں پیلانا فرمایا نہیں میں اپنے بکن پانی پیلانا میں اپنے حتھان پانی پیلانا یا رسول اللہ کون نے فرما اے اے او میری امت علماء جڑے مارا کھان دے سن توحید واسطے میری سنت واسطے مارا کھان دے رہے دکھ اٹھان دے تکلیب اٹھان دے رہے اے اے او نے جنب تا عمل نہیں کیتا خالص میری سنت عمل کیتا حضور فرمان قریب لے آؤ جڑے میں جنا بدات اندر نہیں سی جان دے بدات دے اندر شریک نہیں سی ہون دے کھانے چلیس وے خرافات اندر شریک نہیں سی ہون دے وگرنہ کھانے سن چنگ لگ دے ساری چیز جنا موجود ہون دے کیوں چھٹی آنے انہ آتی نا کل کوسر ہتھو جاں مل جائے جدو جاں مل جائے گا حضور دے آتھ پاگتوں حضور فرمانگے میرا بکتو پانی پیو لما پھر پرچے بھل جانگے دکھ بھل جانگے تگلیباں بھل جانگیاں جدو او جڑا پنجی پنجی تی تی ہزار اتے سٹوان دے سن لوگ بھل جانگے انہ تینا او جڑے لوگ آنے جانگے جدو بھل جانگے پھر مناظر اسلام حافظ شکور رحمت اللہ لے کیتے یاد آئے فرمایا کر دے سن ہو دے کوسر دے پانی دی لذت اس وجہ تو نہیں انہی کہ دود نلو سوید انہیں یا شاید نلو مٹ انہیں ساری لذت اس وجہ تو انہی پیلان والے مصطفیٰ انہیں ہاتھ مصطفیٰ دے انہیں ہاتھ مصطفیٰ دے انہیں اللہ نبی دے تو حضر کوسر دا جام نصیب فرما دے حشر دا میدان حضور دے فرمان تے سوارہ شروع ہو گئی حضور دے فرمان تے ساب شروع ہو گئی حضور دے فرمان تے ذرا برابر امان والے جنت دی طرف جناب جا رہے نہیں حوض کوسر تو جام پہ لائے جا رہے جان دے حوض کوسر کتھے ہوئے آج حوض کوسر لبنوں پہ دے کتھے ہوئے جتے حضور دا ممبر پا کے مصد نبی اندر ادھے نیچے ستا حوض کوسر اسی جگہ پہ حوض کوسر یہ ساری جگہ زمین معاشر بن جائے گی اور فاصل کر شام تک راستے میں مدینہ وہیں حضور ہوں گے وہیں سے اٹھیں گے وہیں موجود ہوں گے وہی حاشر کا میدان برپا وہاں ہوگا وہی حوض کوسر ممبر اللہ حوض میرا ممبر میرے حوض کے اوپر اوپر ممبر ہے حضور کا مستن نبوی ہے اس کے نیچے سیدھا حوض کوسر اوپر ممبر ہے یہیں پر حضور ساتھ تشریف فرماؤں گے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے حوض پہ پانی پلاتے جائیں گے دنیا وہ پیاسی آتی جائے گی رب سے سوارج ہوتی جائے گی معافی ملتی جائے حضور علیہ صلات اسلام کے پاس استقبالیہ پہ دنیا آتی جائے حضور کے آت پانی پیتی جائے پانی پی جنہ دی طرف چلو حضور انتظار ہو رہے ہے نبی علیہ صلی اللہ پانی پلان تو باز فرما آؤ چلیے جنہ دی طرف سیرت شاف معاشر حضور لے جنہ جار اے 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 دن جس دن ہر کرون اے امام تنا بلایا جائے گا انفیان امام ابو نیفہ کے نام پر شافی کے امام شافی کے نام پر حملی قامت بن حنبل کے نام پر جعفری کے امام جعفر سادے کے نام پر آل الحدیث کو اچھی بولیے آل الحدیث کو آل الحدیث سو سال پہلے امام ابن کسیر اپنی تفسیر ایک ابن کسیر دے اندر اسی آیت دے تعدل کہ اہل حدیث انو شرف قیامت والے دل تو انو محمد مصطفی دن آتے بلایا جائے گا کیونکہ جب تک محبوب نے آنا نہیں ایسا ہلڈا ہی نہیں ایسا ہلڈا ہی نہیں شافی نواز انو دور پہلے شاوی ٹرگ مالکی ٹرگ لوگ غلط آن تو اٹھا قیامت امام کو نہیں ہونا کدھن جنت جاؤ گے پرشان نہ ہو تو اسی اپنی پرشان نیدہ خیال کرو ساڑھ وقت پرشان نہ ہو شافی امام شافی نال مالک نال حمل احمد بن حمل جافر امام جافر نال مگر اسی رہ جانا ہے حضور نے ارز کرنا مابوب جی ساڑھ سوا کوئی نہیں حضور نے سنو لے چل جنت کیونکہ بیتیاں پیچھ اٹھ جانا کیونکہ سوکن سوکن منغی عباد انہ دی ساڑی یدائی تو پیچھ شروع جانی بیتیاں پیچھ ٹل جانا لے بیدت پیچھ 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 دو چھوڑ دو نہ انفی نسبت نہ شافی نسبت نہ مالگی نسبت نہ حملی نسبت کوئی نسبت نہیں یہ کوئی نسبت ہے محمدی نسبت ہے اور انشاءاللہ پوری دنیا کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ کٹھا کریں گے کسی اور شخصیت کے نام پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے کسی اور شخص ساری نسبت اس کے اندر داخل ہے صدیق کے سیدنا صدیق بھی محمدی تھے سیدنا عمر نے الگ نسبت نہیں بنائی وہ محمد تھے سیدنا عثمان محمد تھے سیدنا علی محمد تھے سیدنا حسن محمد تھے سیدنا حسین محمد تھے صحابہ اکرام محمد نام پر اکٹھے تھے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا پھر میں چلانگا کدھر جنہ دی طرف جنہ دی دور جا رہنے جنہ دی طرف کوئی نیجے امام جانو بڑھنا تو صاحب پہ یہ فیصلہ تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص ام دی میرا دل کر دے رات دو ڈائی مجھے ہوگا چلو جانے جانے کچھ کہے جائیے تو صاحب پہ ہی فیصلہ نال تو انہوں پڑھنا پہ گا مل کے پڑھنا پہ گا مدنی بائی انہوں پڑھنا پہ گا ہن میرا گلہ کھلے آئے جا گے جا ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو راضی ہو نا تو صاحب پہ یہ فیصلہ پڑھ پڑھئی شاہب تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص احمدی تسیان دے تسیان دے شاہب مالکی کیوں نکلوان دے ہسی تیان ملک اندر ایک کو نام ہونا چاہیدہ محمد مصطفیٰ کا نام بس باگی سارے غلام کوئی آقا نہیں سارے غلام کوئی پیر نہیں سارے مرید نہیں ایک کوئی نہیں سارے جہان دے مرشد ومار رسول اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین آپ ہی سارے جہان دے مرشد نے آپ اللہ نے یا یو نبی انا رسول اللہ کا شاہد ومبشر ونظیر ودعی اللہ بیز نہیں واسے راجم نیر جہتو سورہ چڑ جائے پھر دیاں دی لوڑ رہندی نہیں جہتو سورہ چڑ جائے پھر تارے نظر نہیں آندے جہتو سورہ چڑ جائے پھر چند دی لوڑ نہیں رہندی جہتو سورہ چڑ جائے پھر بتیاں دی لوڑ نہیں رہندی جہتو سورہ چڑ جائے پھر لالٹین دی لوڑ نہیں رہندی اوشن ہوندہ نکار نہیں سارے بذرگنے لیکن وصرہ جم منیرا سورج آگیا ہے ان کے سلال ٹین دی لوڑنے ساریاں بتیاں بند کر دو ساریاں بتیاں منسوخ ساری شریطہ منسوخ میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے سیت مقام شان عزت عظمت نو جانو نالے حضور علیہ السلام نو حادر ناظر کئی جان دے ہو نالے ہور دیئے تادکیتی جان دے ہو نالے مصطفیٰ مقول موجود نے نالے حنفیق علیہ جان دے ہو نالے حضور قول موجود نے پھر چشتی سورور دیج میری قلعہ جان دے ہو ساڑھی عقیدہ سن لو نبی علیہ السلام دنیت موجود نہیں لیکن قیامت تک اطاعت آپ دیئے سنت آپ دیئے شریعت آپ دیئے مطاعت آپ نے مقتدہ آپ نے پیشوا آپ نے یا یو الناس انی رسول اللہ ہے الیکم جمیعہ اے لوگوں میں توڑے سارے ہم واسطے رسول اور مرشد امام بن کے آیا آپ دے اطاعت ہی قیامت قیم ہوئے گی آپ دے بارے ہی قبر اندر سوال ہوئے گا اول تو لے کے آخر تک صدیق تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک جڑا فوت ہوئے گا قبر اندر جائیں گا سوال مصطفیٰ دے بارے ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں احسا اپنی امت نو نال لے کے اپنے غلامہ نو نال لے کے اپنے تعبین نو نال لے کے اپنے متعیم جتنے متعی ہو فرما وردار نال لے کے جنہ دروازے ADA پہنچانگا جنہ دروازہ کھڑ کھڑا ہواں گا اندر آواز آئے گی کون من دسو قیرہ امامے جڑا دروازہ کھڑکا ہے نہیں جے کسی دروازہ کھڑکا نہیں تیجے کوئی کھڑکا ہے تیجے نہیں جے کھڑا تیج دروازہ کھڑکا ہے اندر آوازے کون تی آنکھ میں امام کی تو آئے ہو کووے تو تو اڑے نال کا انہیں افغانی نے طالبان نال آئے کنے دروازہ کھولنا ہے نہیں جے کھولنا دروازہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا تو صاحب پہ یہ فیصلہ پڑھئے پڑھئے مل کے جوم کے پڑھئے تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے امادی یہ تینیویں پالی نبیانے میرے تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سینا عمر اے عمر جی محبوب جی ایک واری سینا عمر تو راہ دبرک پڑھ رہا سلمشہور حدیث آپ نے بیکھ لیا چیرہ صرف ہو گیا صدیق سمجھ گیا فرمایا عمر تُس ہی حضور دچیرہ کیوں نہیں میندے سیدنا عمر نے حضور دچیرہ بے کیا فرما رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دینا و بے محمد النبیہ فرما اے عمر جی محبوب جی اے تے تراتے اگر تراتوالا پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ زندہوں کے دوبارہ دنیا تے آجان تُس ہی میں نو چھوڑ کے انہ دی پیروی کر لو انہ دے مگر لگ جاؤ تے موسویٰ کلوانا شروع کر دو ہنفی شافی مال کی حملی کتھے تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ اعمادی یہ تے نیویں پالے ہی نبیہ نے اتے کی رہ گئی گل اے محبوب جی فرما اے عمر جے تُس ہی میں نو چھوڑ کے موسیٰ پیغمبر دے مگر لگ جاؤ تُس ہی سارے رائے حق تو بھڑک جاؤگے اگلی بات اس تو بھی کمال دیے فرما اے عمر اگر موسیٰ پیغمبر زندہوں کے دنیا تے آجان اُنہ دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں موسیٰ پیغمبر لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابع دانی نہ کرن موسیٰ قلیم اللہ کے بھی پڑن گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز اہی پڑن گے روزہ اہی رکن گے مسائل و کام شریعت اہی چلان گے حتیٰ کہ اس ابنہ مریم آسمان تے زندہ نے قربے قیامت انہ زمین تے اترنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز فجردہ وقت ہوئے گا نماز فجردہ وقت کپڑے آندر رنگ زرد ہوئے گا اس ابنہ مریم مسجد دے اندر منارے تے نادل ہونگے منارے تو مسلمان سیڑھی لگا کے انہیں نیچے لے آنگے جو ہی مسجد اندر داخل ہونگے نماز دہ بالکل وقت ہوگیا قامہ دہ وقت ہوگیا ہے سیدنا امام مادی مسجد موجود ہونگے پہچان کے فرماں گے تاہال سلیلنا اے اس ابنہ مریم آگے تشریف لائے جماعت کروائیے اس ابنہ مریم فرماں گے اے اس ابنہ مریم فرماں گے اے مادی جماعت تُس ہی کرواؤ میں امام بن کے نہیں آیا میں تے آج محمد غلام بن کے آیا وہاں تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص اے امام دی سیرت شافع معاشر شافع معاشر تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص اے امام دی یہ تے نیوی پالئی نبیانے اُتے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلام دی آمن قرآن و حدیث نو تینہوں عظمت ملے سلام دی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بڑا مزہ ہوئے گا جد و جنہ ترواز ہوئے گا حضور دی مگر ہوئے گا اگو آواز آئے گی سلام سمندری دلوں کو درہ پیارنا المحبت اقیدت نال حضور تروازہ کٹ کٹ آنگے حضور تروازہ کٹ کٹ آنگے اندرو آواز آئے گی کون میں محمد میں محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان کہے گا دروازہ کھول کے کہے گا محبوب جی سرکار دی آمد سرکار کی آمد اگو دروازے دیکھی ہو رہے ہیں سرکار کی آمد جی محبوب جی جی محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی او دوں دا کھڑا ساں اکو ڈیوٹی زمداری لگائی گئی سی کوئی آوے دروازہ کھولنا نہیں محبوب آوے تی دیر لانی نہیں کوئی سو گئنے سترین دیو اللہم بسم کامو تو واہیا توجہ ہے ہاں سنیے غور فرمائیے دنو آیا میرا محبوب آخری آ جائے تی دیر لانی نہیں دیر نہیں لانی دروازہ کھولنگے تی محبوب والے صلاة و سلام اندر داخل ہونگے اندرو آواز آئے گی سلام سلام علیکم جدو فرشتے کہہ رہے ہونگے تے حضور علیہ السلام دے مگر ہونگے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُوَدَاءِ وَالصَّالِيِّينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا سلام علیکم کدھے یادہ ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین جو بری رحمت اللہ علیہ توجہ ہے ماشا مردہ صاحب راضی ہو بس کریے سلام علیکم جے راضی ہوتے بس کر دینے جنہ راض ہوتے پہ شروع رہنے سلام علیکم طرف پیارنا سلام علیکم جنت جو آدھا رہی ہے سلام علیکم سلام علیکم طب تم فدخلو آخالدین تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی جتے نیویں پالی نبیانے اُتھے کی رہ گئی گل امام آدھی آمان قرآن حدیث نو تینو عظمت ملے سلام آدھی سلام سلام علیکم سلام سلام علیکم صحابہ اکرام صاحب صاحب اوہ دسخط نہیں کر رہے ذرا میں اس کانفرنس دے رہی ہے پیغام پیجو نا گورنر پنجاب نو دسخط کر دو جی دسخط کر دے ہوگی اتھے صحابہ دی حرمد قانون بن جائے گا اسی توڑے دروازے تاکہ کہاں گے سلام سلام منا لیکم چودری پر ویدلائی صاحب پنجاب ساملی دسخط کر توانو مبارکو ہے باوجود اس دے کہ عظیم ازنا ملی کافنو مندے نہیں اے دے باوجود ساڑے وستہ درفی وستہ دے قلبی سن لو کہ تُسا خاتم النبیین آیا یا آیت مبارکہ ختم نبوت والی جناب پجاب ساملی اندر لکھائی ہے توانو مبارکو ہے اور تُسا اندر آدیس لکھوائی ہے توانو مبارکو ہے تُسا ہر شہر دی انٹریو تیسا ہے تنو لکھن دا قانون پاس کروایا ہے تنو مبارکو ہے پھر تُسا نکاح فارم دے اندر امدول اعواز دے آخری نبیو تے امان ہونا تے مرزائی نہ ہونا اس دا حلف اٹھوایا ہے تے لکھوایا ہے منظور کروایا ہے اس پر تمہیں مبارک ہو تے آخری مبارک سن لو قانون بنوا دو صحابہ دی حرمت دا صحابہ دی حرمت دا قانون بنوا دو اور میں کئی مرتبہ یہاں بھی کہہ رہا ہوں سمندری اندر بھی کہہ رہا ہوں گجرات جا کے بھی شہر اندر کیا ہے کہ چودری پروید علیہ صاحب تُسی قانون بنوا دو جے تُسی صحابہ دی حرمت دا قانون بنوا لو تے میں وعدہ کرنا توڑے دروازے دے آکے ایک واری توڑا جوتا پالش کرنگا سلام علیکم صحابہ اکرام صحابہ دی عزت دی حرمت دی تُسی تُوڑا جا قدم اٹھا دو گورنر پنجاب نے گزارش کرنے دسخط کر دو قانون جو اسملی اندر اپاس ہو چکا ہے کیوں واپس کر رہے ہو دسخط کر دو دسخط کر دو صدیق تے سامنے سرخ رو ہو جاؤں گے نام توڑا تاریخ اندر محفوظ ہو جائے گا لکھیا جائے گا تے توڑا نام لکھیا جائے گا صدیقہ بلالہ دنال تے زبہر دنال جنت اندر پہنچ جاؤں گے صحابہ اکرام نہ لکی دتے وفاداری دا مظہرہ کروں اگر صحابہ نہ ہوتے آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا صحابہ نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے مساجد نہ ہوتی مدارس نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے یہ بہر ہے نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے یہ نماز نہیں ہوتی صحابہ نہ ہوتے یہ مجلسہ نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے یہ جلسہ پروگرام نہ ہوتے صحابہ دی حرمد قنور بنا دو انشاءاللہ عوید ہُا دے کرنے آپ جے قنون تسی بنوا دو توڑے دروازے توڑے آگے سید اندھی باوجود توڑے آدروازے توڑے آگے جوت پالش کریں گا اور کہیں گا ابو بکردِ غلام آزی تواڑے غلام آ جڑا صدیق دا غلامے ساڑھا امامے جڑا صدیق عمر عثمان علی دا غلامے ساڑھا امامے اسیو دا اترام کرنے جو جرت نہ لے کم کی تیجے اے بھی کم کر جاؤ صدیق دی حرمد قانون بنا دو سیدنا عمر عثمان علی دی عزت حرمد قانون بنا دو اگر نہیں بناو گے تو انشاءاللہ مرکدی جمعیت اہل حدیث میدان عمل میں نکل چکی ہے اور انشاءاللہ سروں پہ کفر باندھ چکے ہیں ہر پورے شہر میں ہر شہر میں جلسے کریں گے اور انشاءاللہ پورے ملک کے محول بنا کے انشاءاللہ آخر پہ لاہور آ کے تجھ سے دخلت کروا کے قانون بنوائیں گے صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ سانے صحابہ سانے صحابہ سانے صحابہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سانے صحابہ سانے صحابہ مرد آباد جویں سرگو دے آئے سو دس طریق اٹک آ سکتے ہو نہیں آ سکتے دوسری اٹک آ سکتے ہو پورا ملک ہمارا ہے پورا بنیاب ہمارا ہے جانتے ہو پورے شہر میں مسجد اہلِ حدیث موجود نہیں ہے وہاں پورے شہر میں مسجد اہلِ حدیث وہاں نہیں ہے پورے اٹک شہر میں بڑی جان فشانی سے اور بڑی غیرت اور امیعیت سے قیادت کو قائل کر کے مائل کر کے منت کر کے سماجت کر کے حجازی صاحب کی اور مولا یونس عزاد صاحب کی حضرت الامیر صاحب کی تب یہ کانفرنس میں نے اٹک شہر میں رکھی ہے کہ جہاں کوئی اہلِ حدیث نہیں ہے وہاں داخل ہونے جیسے داخل ہونے کا حق ہے انشاءاللہ اور وہاں انشاءاللہ یہ تاریخ ساد کانفرنس عظمتِ ناموسِ صحابہ کے لیے اور ختمِ نبوت کی عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا دعوت دوں گا کہ جب ہمیں سر پہ کفن باندھ کے نکل چکا اپنی جان کی مال کی وقت کی پرواہ کیے بغیر پورے پنجاب میں آج بھی ہم چکوال سے یہاں پہنچے وہاں ساتھیوں کو دعوت دیتے ہوئی ہے وہ ڈویزنل اگرچہ کانفرنس راول پنڈی کے ساتھ خاص ہے لیکن آپ اگر آئے گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا جرت اور حمت ہماری بڑھے گی کہ قوم ہمارے ساتھ ہے جماعت ہمارے ساتھ ہے یوتفوس ہمارے ساتھ ہے بوڑے جوان ہمارے ساتھ ہیں جس طرح محترم رانہ صلی اللہ صاحب نے بس کا اعلان کی ہے آپ بھی جرت اور حمت کے ساتھ اپنا پیسہ اپنا سب کچھ صحابہ کے لیے قربان کر دے اور اہلِ حدیث کو بیدار کر دے زمانہ تمہارے قدموں کی چاہم کا منتظر علامہ شہید تیرے الفاظ آج پورے ہوتے مجھے نظر آ رہے انشاءاللہ ہم اٹک میں ہزاروں کا اجتماع کر کے حکومت کو یہ باور کروائیں گے کہ آل و سنہ صحابہ کی حرمت کے لیے کٹھے ہیں اور صحابہ کے لیے جانوں پہ کھیل جائیں گے لیکن صحابہ کی حرمت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائے انشاءاللہ داست کو اٹک میں ملقات اقول و قولی حذا واسطافر لالی و لکم و لسان مسلمین و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بھائی انشاءاللہ فرما دے دو بسا میرے علو ماشاءاللہ یہ دا مطلب ہے تو ساں تے سارے ہی سمدری نے آجانا ایک بات کہا دی مردہ سعو صاحب دے چھٹا تے پھر تے بہار ہی بہار ہے کیوں جی مردہ ایک اعلان ادرو میں کروا رہا ہے ایک تو آٹی ہے جی ماشاءاللہ بھائی اباس صاحب فیصلہ بات تو آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب اکس الحمدللہ رب العالمین و العقبت للمتقی والصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا و اللہم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ محافظ فرما یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ محافظ فرما اللہ جو مسلمان ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما جن بندوں نے صحابہ اکرام سے محبت عقیدت کا اظہار کر کے کانفرنس مانے کا اعلان کیا اللہ ان کی جذبات کو محبت کو قبول فرما لے اللہ صحابہ اکرام کی عزت کو ناموس کو محفوظ فرما دے اللہ ہمارے ملک میں صحابہ کی عزت حرمد کا قانون بنوا دے اللہ اس کے لئے ایسانیاں پیدا فرما دے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما دے اللہ صحابہ اکرام کی ناموس کے لئے ہماری خدمات کو ہماری محنت کو قبول فرما لے اللہ اس راستے پہ زندہ رکھ اسی راستے پہ شہادت کی موت عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وصل اللہ تعالی علی رسول خرخلقی محمد وعلی وصحابی اجمعین